نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جس پر ہم آئی ہم انجیکشن لگانے والے ہیں تو دوستو جو اگر ہمارے چینل پر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے ویڈیو سلاتے رہیں تو دوستو اب ہم امپیول کو تونے امپیول تھوڑا سا ہار تھا تو اس لئے ہمیں امپیول کو توڑنے میں تھوڑی سی دکت آئی تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ جب بھی امپیول توڑیں تو اپنے آپ کو بچا کر ہی امپیول کو توڑیں اور جب بھی آپ انجیکشن کو بھریں تو اس کی نیڈل کا دھیان رکھیں تاکہ وہ لگتے ہیں امپیول میں سے انجیکشن بھرتے وقت تو وہ آگے سے ٹیڑی نہ ہو جائے تو اگر وہ ٹیڑی ہو جائے گی تو ہمیں انجیکشن لگانے میں تھوڑی سی دکت آئے گی تو ائر کو ہمیشہ کلین کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ائر کو کلین کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ائر بابل نہیں ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا انجیکشن بھرت نکلے گا تو اس سے ہماری جو ائر ہے وہ کلین ہو جائے گی تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ائر والا انجیکشن پیشنٹ کو لگائیں اس سے کچھ بھی دکت آ سکتی ہے تو یہ ہمارا انجیکشن ریڈی ہے لگانے کے لئے تو یہ ہم نے سیفٹی کیپ لگا دیا ہے تو اب ہم کوٹن لیں گے اور جہاں پر ہم نے انجیکشن لگانا ہے وہاں پر ہم اچھی طرح سے تھوڑا سا صاف کریں گے تاکہ انجیکشن لگاتے وقت کٹیمینیشن نہ ہو تو یہ ہمارا ہپ تو یہ ہمارا ہپ کا حصہ ہے تو یہاں پر ہم اچھی طرح سے کلین کریں گے تاکہ انجیکشن لگانے والے ہیں اس لئے ہم یہاں پر کلین کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے تو ابھی جب تک ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے انفرمیشن ویڈیو سلاتے رہیں تو یہ ہم نے انجیکشن کو پیچھے کیچ کر دیکھا بلڈ نہیں آرہا ہے تو ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں اگر بلڈ آرہا ہو تو انجیکشن نہیں لگانا ہے تو دوستو اسی بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے جب بھی انجیکشن لگانا ہے تو انٹرامسکل انجیکشن لگائیں گے تو بلڈ کا دھیان رکھیں گے تاکہ بلڈ نہ آئے تو پھر ہم سیفلی انجیکشن کو لگا سکتے ہیں